بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد مخترم ناظرین آپ کی خدمت سلام ارز کرتے ہیں پروگرام مذاکرہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے مباحلہ تو ہمارے ساتھ قبلہ محترم جناب اللہ سید نجمال صنعقی صاحب تشریف فرما ہے قبلہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور یہ بھی ایک تعرف ہے واہی اللہ خود آپ کا اپنا پروگرام ہے تو آج جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ہے مباحلہ اٹھارہ زلہج عید غدیر ہے جس دن مولا کائنات علی علیہ السلام کو امامت اور ولایت کے لئے چنا گیا اور رسول پاک کی جانشینی کے لئے اور مسلمانوں کی امامت کے لئے امام قرار پائے اور چوبیس زلہج جو ہے اس دن یہ مباحلے کا پروگرام تھا لیکن ندران کی عیسائیوں نے مباحلہ کرنے سے کیا کہیں یعنی انکار کر دیا یا یہ ایک معذرت کر لی تو اس دن کو کہا جاتا ہے عید مباحلہ اصل میں جو بحل کے مادے سے ہے یہ مباحلہ مباحلہ یہ ہوتے ہے کہ اگر دو فریق جو ہیں وہ کسی بات پر ان میں کوئی تنازہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سے وہ گفتگو کریں مقالمہ کریں اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی تو ان کو چیلنگ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے آئے پھر اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں گر گر آتے ہیں اور پھر اس کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں پروردیگار جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب بھیج دے اس کو مباحلہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ شروع کی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے تو نجران کے عیسائیوں کو جو کہ یمن کے قریب ان کی آبادیاں تھیں تو آپ نے ان کی طرف بھی تبلیغ کے لیے خط لکھے اور ان کو دعوت دی کہ وہ بھی اسلام قبول کریں تو وہاں سے ایک ساٹھ رکنی وفد جو ہے وہ نو ہجری کو مدینہ منعورہ میں آیا اور وفد کی قیادت ان کا سردار عبد المسیح کر رہا تھا اور بڑے جو نام ہیں انہیں مسیر اے حب اور ان کا جو عالم تھا ابو حارسہ اور ساٹھ دوسرے لوگ تھے تو یہ ساٹھ افرات کا ایک وفد تھا جو کہ مدینہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہنچے وہ لوگ اور وہاں پھر رسول پاک نے ان کے لیے محجد نبوی میں اجازت دی کہ وہ وہاں پر اپنے طریقے سے عبادت بھی کر سکتے ہیں وہاں رہے تو وہ تین دن تک ان سے گفتگو ہوتی رہی میں تو ذرا یعنی مخصر کار کے بعد علامہ صاحب سے میں تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں تو جب انہوں نے کہا جی آپ کی طرف سے دعوت آئی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم تو پہلے ہی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں تو لہذا ہمیں آپ جو دعوت دے رہے ہیں تو ہم تو آر اڑی پہلے یہ موحد بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بھائی عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا وہ اللہ کے بندے تھے اور ان کے بعد میں اب اللہ کا نمہندہ ہوں اس کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں مجھ پر ایمان لے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو انہوں نے کہا جی جب وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی دلیل تھی تو اس کے مقابلے میں رسول کریم نے سورہ علی امران کی آیت نمبر 59 ہے اس کی تلاوت فرمائی اِنَّا مَثَلَ اِسَىٰ اِنَّا اللَّهِ کا مَثَلِ آدَم خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّا قَالَ لَهُ كُنْفَيَكُون بے شک ایسا کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا ثُمَّا قَالَ لَهُ كُنْفَيَكُون اور پھر کہا ہو جا وہ ہو گئے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا وہ ہو گئے یعنی یہ ہو جا اور ہو گئے کی بات یہ اس روح کی طرف اشارہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا اور ان میں رن پھونک دی اور وہ ہو گئے تو جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو پھر ان کی کم از کم ماں تو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ تو لہذا اللہ اس پر قادر ہے کہ چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے چاہے یعنی ایک رکن ہو یعنی دو رکن ہیں یعنی خاتون اور مرد ماں اور باپ تو اللہ چاہے تو کوئی ایک بھی ہو تو اس سے بھی پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم سے پیدا کیا ہے تو اس پر اللہ کی قدرت ہے تو اس پر جو بات چیت ہوئی اور پھر قیاد آیتیں آئیں اور کیا جواب ہوئے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم حقیب اللہ علامہ سید نجمال نسل نقوی صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے جو اشارات کیے ہیں آپ اس واقعہ کو مباہلہ کو اپنی زبان میں بیان کریں اور پھر قرآن حدیث نے جو اشارت فرمایا اس کی روشنی میں بسم اللہ الرحمنہ جی بہت شکریہ آپ نے جیسے اشارہ فرمایا شکر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ خطوط تحریر فرمائے جو اور تاوت دی توحید کی نبوت کی تو تاریخ میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نصارت ہے اور ان کی رہیش وہی حجاز اور یمن کے بارڈر پہ تھی اور ایک بڑی کافی بڑی تعداد میں یہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے اور اسکف آزم بھی یہاں پہ موجود تھا یعنی جو سب سے بڑا پادری پادریوں کا اور روم کا وہ نمائندہ تھا یہاں پہ ٹھیک تو وہ بھی موجود تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط جو ہے وہ تحریر فرمایا اچھا جو نکتہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جن لوگوں نے پیامبر اکرم کے خلاف سازشیں کی اور انہوں انہیں جس کو یوں کہا جا کہ ٹف ٹائم دیا انہوں نے نسارہ شامل نہیں تھے یعنی نسارہ کی طرف سے مضامت ابھی نہیں کوئی ایسی مضامت نہیں تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور نے جب خط لکھا تو خط کے جواب میں پھر انہوں نے اپنا میٹنگ ایک بلائی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم خود جاتے ہیں یہ لوگ خود پہنچے وہاں پہ وہی تقریباً ساٹھ کا وفت تھا لیکن بڑے مجلل اور بڑے لباس انہوں نے شہانہ لباس پہنے ہوئے تھے اور آئے اور آکے مسجد نبوی میں قیام کیا تو اب پیامبر اکرم سے رابطہ کرنے کو کوشش کی تو حضور نے جب دیکھا ان کی اس حالت کو تو فرمایا بھی میں نہیں ملنا چاہتا جی آپ نے قبول ہی نہیں کیا قبول ہی نہیں کیا تو اب ان کے پرانے تعلقات تھے کچھ شخصیات سے ان میں حضرت عثمان تھے عبد الرحمان بن آف تھے ان کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا ہے ماجرہ ہے کیا انہوں بھی قسم ہی نہیں آئی کہ بھی امبر کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر حضرت عثمان نے مشورہ دیا کہا کہ اس گتھی کو سلجا سکتے ہیں علی بن ابی طالب جی امیر المومنین اسلام سے رابطہ ہوا تو کہا کہ یہ جو حالت تو تم بنا کے آئے ہو اس حالت میں خدا کے نبی کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا جاؤ جا کے اپنا سادہ لباس میں آؤ تو گئے اور پھر آئے اب گفتگو ہوئی تو اس گفتگو میں دو تین باتیں تو آپ نے بیان فرمائی میں صرف ایک نقطہ اس میں اشارہ ارز کروں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اس کے کچھ علامتیں ہیں وہ خدا کو ماننے کا کچھ نتیجہ ہونا چاہیے رسول کو ماننے کا کچھ نتیجہ ہونا چاہیے لیکن تمہارے عامال یہ بتاتے ہیں کہ تم بلیو نہیں کرتے تم مہارا ایمان نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو کیا خدا کو مانتے ہو تو دوسرا یہ ہے کہ تم شراب پیتے ہو سور کا گوش کھاتے ہو تو یہ تو مطلب ہے یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ تمہارا ایمان نہیں ہے اب جو دلائل دی ہے اور وہ پھر اس میں حضرت عیسیٰ کو انہوں نے جو کہا کہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے چونکہ مریم سے پیدا ہوا تو پھر امبر اکرم نے حضرت عادم کی مثال دی اب دلائل کے میدان میں وہ کوئی جواب تو نہیں دے سکے تو لیکن اپنی زد پہ قائم تھے وہ اپنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں اس شرمندگی میں بھی نہیں ڈالنے چاہتے تھے غالباً یہ معاملہ تین دن تک جائے گیا باتچیت ہوتی رہی نیگوشیشن ہوتی رہی مسجد نبوی میں یہ مذاکرات ہوتے رہے جی مذاکرات ہوتے رہے البتہ اس دوران ایک واقعہ جو ایک بات ہوئی وہ بھی قابل گور ہے انہوں نے عبادت کرنے کی اجازت مانگی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں انہیں اجازت بھی دی اور انہوں نے اپنے خاص سٹائل سے وہ ناکوس بجائے اور جو مطلب ہے اور پھر رخ بھی ان کا ظاہر ہے کہ قبلہ کی طرف نہیں تھا مشرق کی طرف تھا تو اس پہ بھی بعض مسلمانوں نے وہ مطلب ہے در اعتراست تو کرنا تھا یہ اللہ کی گھر میں اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں مسجد میں تو ظاہر ہے رسول پاک نے یہ اجازت دی باتیں ہیں امت پوری کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے پیامبر اکرم نے پہلے مرحلے میں دلائل دیئے دلائل بہت قانے کنندہ تھے وہ پھر بھی معاملہ جاری رہا لیکن میں یہاں چونکہ بہت سارے اس سے نتائج اور فقی مطالب بعد میں نکلتے ہیں تو مثلا رسول پاک کے اس عمل کو کیا ہم یہ سنت بنا سکتے ہیں کہ بھئی مسجدوں میں ہم اجازت دے دیں پیاؤ بھی کرسکتے ہیں عبادت کو پروگرام ہو رہا ہوں یا یہ ہے کہ ابھی تو چکے ان سے مذاکرہ چل رہتے تو وہ چاہتے تھے جس کو کہتے ہیں فسیلیٹیٹ کرنا کہ بھی آپ آئے ہیں کوئی بات نہیں آپ دور کہاں جانا آپ ادھنی بھی عبادت اللہ کی کرنی ہے کر سکتے ہیں لیکن اس کو کوئی قصور بنایا جائے سکتا ہے تو چونکہ اللہ کی بات ان کا کہہ رہے ہیں ہم کریں آپ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو سندت قرار دے کے اب یہ کہنا بات دفعہ ہوتی ہے بات جب مقالمہ کرتے دوسرے باتیں کرتے کہتے ہیں جی دیکھو جی وہاں تو انہوں نے اجازت دے دی مطلب کیا کہ ایسی اجازت دے دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد میں اب چونکہ جب بات برات وہ نازل ہوئی ہے سورہ برات کی آئیتیں کہ بھی مشرکوں کا داخلہ بند ہے مکہ کی حدود میں کوئی مشرک نہیں آسکتا کوئی بدپرس نہیں آسکتا خانہ کعبہ میں وہ پہلے تعلیوں بجاتے کچھ یعنی اپنے اپنے طریقے سے خرابی کر رہے تھے نا کہتے تھے بات دیتے لیکن خرابی تھی وہ تو رسول پاک نے کہ یہ عمل جو ہے کیا یہ کیا متقیر یہ قصوص سننا تو ہے رہی صرف یہی ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے یہ میں خوبصورت نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ تاں ہمیں سمجھنے چاہیے کہ سنت کیا ہے سنت کی حقیقت کیا ہے اور سنت کو کس طرح ہم قیامت تک کلی اصول قرار دے سکتے ہیں اور سنت کو کس حد تک بہرحال وہ کیا جا سکتے ہیں اس کو یوں کہا جائے کہ یہ تقریباً جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیر مسلم لوگ تھے کفار تھے جو بھی تھے جتنے بھی لوگ تھے جو دین اسلام پہ جن کا ایمان نہیں تھا ان سے جو مذاکرات کی ہیں کبھی معاہدے کی ہیں کبھی مسالحت کی ہے سلو کی ہے یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ خصوصی موارد میں بعض چیزوں کی استثنائی طور پہ اجازت دی گئی ہے عدروائز یہ ہے کہ اس کو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے وہ جو نبی اکرم کو فرمایا میرا حبیب کہہ دو ان سے آجو ہم اس بات اس پہ مذاکرات کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یا حلال کتاب تعالو الہ کلمت سوان سوائن بینن او بینکو تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ راستہ دیں ان کو جی اور ورنہ یہ ہے کہ عبادت خانے جو ہیں وہ جہاں جہاں آزان ہو رہی ہیں وہاں مسلسل ناکوس بجانے کی تجازت نہیں جی تو البتہ یہ ہے کہ یہ پھر ہوا سلسلہ انہوں نے عبادت بھی کی اور یہ سلسلہ جہاں تقریباً تین دن تک جاری رہا یہاں تک کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام میں ایک میسیج لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ میسیج قابل غور ہے وہ میسیج اس کا کئی زاویوں سے قابل غور ہے میسیج یہ تھا کہ میرا حبیب ان سے کہو کہ قل تعالو ابناعنا وابناکم ونساءنا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجع اللہ نتاللہ علالقاذبین ان کو دعوت دو کے بھی ایسا کرتے ہیں کہ جگہ تیہ کر لیتے ہیں جی اور وہ اس میدان میں تم بھی جمع ہو جائے ہم بھی جمع ہو جائیں لیکن یہ چیزیں لے مطلب ہے اس تعداد کے ساتھ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آؤ تم اپنی خواتین کو لے آؤ ہم اپنی خواتین کو لے آؤ تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے آؤ یہ قرآن کی بڑی خوبصورت سے تعبیرات ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے لانت بھیجیں گے ایک جھوٹوں پر سمہ نبتہل اسی نبتہل سے موبائل ہے جی جی اسی نبتہل پھر ہم نالانت بھیجیں گے ایک جھوٹوں کے اوپر خدا کی لانت ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس لانت کا مطلب ہے عذاب الہی یعنی خدا کا عذاب ہے اور اگر تم سچے ہوئے تو میرا مطلب ہے تم بج جاؤ گے ہم سچے ہوئے ہم بج جائیں گے جی اگر ہم ایک چھوٹی سی بریک درست دارے ہیں تو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے محترم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد